اسلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ سب میں ہوں مریم صدیق آج میں آپ کو بہت ہی مزے کا ٹرنڈی سا ہیر سٹائل بتاؤں گی آپ کس طرح سے ریڈرک کر سکتے ہیں اور بہت ساری ٹپس اینڈ ٹرکس تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ضرور اور کومنٹ میں ضرور مجھے بتانا کہ آپ کو کیسا لگا ہیر سٹائل چلیں جی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسنشلز کیا کیا چاہیے ہمیں اور سب سے پہلے ہمیں چاہیے کوم اگر آپ کے پاس وہ تار والا کوم ہے تو وہ والا لے لیں بیک کومن والا اور یہ امپورٹنٹ سٹیپ یہ ہے ڈونٹ جو گول والا ڈونٹ ہوتا ہے نا وہ ہے مجھے نا بیک کومن وہ دوسری والی میں دکھاتی ہوں اس کو میں نے کٹنگ کر کے نا تو اس کو اپنے یعنی کہ سر کے سائز کا کیا کہ جتنی مجھے بیک کومن چاہیے اور اس کو میں نے نا فلیٹ کر کے میں نے اس کو فالٹ کر لیا اچھے سے اس طرح سے یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے یہ آپ کو آگے جا کے پتا چلے گا کہ میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں اس طرح سے کرنے کا ایک یہ والی ہوتی ہے یہ اور مجھے چاہاں میں چاہیے کچھ پینس یہ والی جو بیک کومن ہے نا یہ بلکل نہیں چاہیے یہ بہت ہی فلیٹ اور سٹریٹ لک دیتی ہے اس سے آپ کی صرف ایک فیکنس آتی ہے آپ کے اس میں نا یعنی باؤنسی لک اس سے نہیں آتا اب یہاں پہ میں اپنے ہیٹس اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ ہے ٹرپل یعنی کہ اس میں تین ہوتے ہیں رولر ہوتا ہے دین اس میں سٹریٹنر ہوتا ہے ٹھیک ہے بٹن کو پریس کرتے جائیں اور یہ ہے اس کا کریمپر ٹھیک ہے کریمپر is the most important step کیونکہ یہ آپ کے باؤنسی لک دیتا ہے یہ make sure یاد رکھے گا اگر آپ نے یہ والا ہیٹسٹیل بنانا ہے تو ایک دن پہلے بال واش کرنا کیوں کیونکہ وہ تھوڑے سے زیادہ سلکی بال میں یعنی کہ ٹکتا نہیں ہے اتنا ہیٹسٹیل یہ نا تو یہاں پہ میں نے پارٹیشن کر لی آپ دیکھ لیں کہ میں نے ائر یعنی کہ جو آپ کی ائر ہوتے ہیں نا یہاں تک میں نے پارٹیشن کی ہے سمجھ آگئی بیچ کی مانگ نکالنے کے بعد پیچھے کے بال میں نے جو ہے وہ پیچھے کر دیئے اور یہاں پہ میں اس کو پانی کر لوں گی تاکہ یہ مجھے تنگ نہ کریں بال اور پھر یہ جو پیچھے والے بال ہیں ان کو میں ایزا جس طرح ہم پیچھے کیچر لگاتے ہیں بال کو پکڑ دے وقت اس طرح سے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی دو پارٹیشن کرنی ہے ٹھیک ہے فرسٹ پارٹیشن ہوگی جو اس کی سب سے آگے والی پارٹیشن ہے وہ ہم نیٹنیس کے لیے لیں گے یہ میں نے پکڑ کے اس کو کیچر لگا دیا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی پہلے ہم جاتے ہیں پیچھے بیک آمین کرتے ہیں ٹھیک ہے بیک آمین زیادہ میں اس لیے نہیں پریفر کرتی کیونکہ اس سے بال ٹوٹتے بھی بہت ہیں اور یہ ہے کہ زیادہ دے ٹکتی بھی نہیں ہے یہ میں نے پونی کر لیا پونی کیوں کی ہے کہ اس کے بعد پونی کو الٹا کرنے کے بعد اس کے اوپر میں ڈونٹ رکھوں گی اگر آپ چاہتے ہیں پونی کے اوپر اوپر الٹا کرنے کے بعد آپ اس کو پن لگا لیں اور اس کے بعد جوڑا پین بھی لگا سکتے ہیں میرے پاس جوڑا پین نہیں تھی تو میں نے جو بلیک پولی پین ہوتی ہیں یہ لگا لیں اس کو اچھے سے سکیور کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سائیڈوں سے سکیور کرنا ہے اور پھرنٹ سے جہاں پر آپ کی پونی ہے یہاں پر آپ نے اس کو اچھے سے کرنے کے بعد اب یہ جو پونی والا سیکشن ہے آپ کا بالوں کا اس کو آپ نے کریم کرنا ہے کریم پر اس لیے کرنا ہے آپ نے کہ یہ تھوڑا باؤنسی لک آجے گا جب تو آپ اس کو ایزی لی اپنے یعنی کہ آپ کے ڈونٹ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا یہاں پہ میں ایکسٹینشن لگانا بھول گی لیکن اینڈ تک میں آپ کو اس کا ایک اور حل بتاؤں گی ٹھیک ہے ایکسٹینشن ٹھیک ہے وہ آگے جا کے پہلے بتاؤں گی آپ کو ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر کام سے تھوڑا نیٹ کر لیں گے اور ہم نے جس کا فسٹ پارٹ نیٹ والا ہے وہ بھی میں نے نہیں دگایا ٹھیک ہے نا وہ کیچر سے کیچ ہے اب یہاں پہ میں کیچر والا نیٹ پارٹ اس کو کھولوں گی اور اس کے اوپر جو ہے اس کو نیٹنس سے یعنی کہ اس کو کام کروں گی بہت اوپر تک کام نہیں کرتے ٹھیک ہے جہاں آپ کی روٹس روٹس تک بھی صرف کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک انچ تک کام کرنا ہوتا نیچے آپ نے صحیح ہے اوپر تک کام نہیں کرنا ہوتا یہاں پہ میں ہلکا کام کروں گی کیونکہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو کام کرنے کے بعد نیٹ کر لوں گی میں اس کے بعد یار میں ایکسٹینشن لگانا بھول گئی ہوں آگے میں بتاؤں گی سٹیپ دازمی دیکھ لینا یہاں پہ میں نیٹ کر رہی ہوں اور نیٹ کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا یہ جو سائیڈوں کے بال ہوتے ہیں اس کو آپ نے سٹیٹ کرنا ہے پیچھے کی طرف نہیں اس کو آگے کی طرف رکھنا ہے تھوڑا سا جیسے میں کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کریں گے تو یہ جو آپ کا بیک آمین ہے وہ زرہ یعنی کہ پروفیشنل لک لگے گا یہ نہیں لگے گا یعنی کہ رف نہیں لگے گا یہاں پہ میں نے کرمپنگ کر لی ہے ایک والی سائیڈ پہ دوسری والی سائیڈ پہ میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں پتلے پتلے سیکشن سے آپ نے کرمپنگ کرنی ہے اور زیادہ دیر تک نہیں رکھنا بس تھوڑا تھوڑا کر کے کرمپ کرنا ہے اور ہاف یعنی کہ بالوں تک کرمپنگ کرنی ہے ہاف بالوں پہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے فول بالوں پہ کرمپنگ نہیں کری اس طرح سے لگنا چاہیے کہ آپ کے بال کرمپی نہیں ہے زیادہ کرمپنگ بھی اچھی نہیں لگتی فول بالوں میں اور بہت زیادہ فلیٹ لوگ بھی اچھی نہیں لگتی تو میں اس لیے کر رہی ہوں کہ جہاں مجھے باؤنسی لوگ چاہیے وہاں پہ بس کرمپنگ کر رہی ہوں اس سے زیادہ میں نیچے نہیں کر رہی اب یہ دیکھ لیں میں نے اتنا سا سیکشن لیا ہے بریڈ بنانے لگی ہوں اب میں نے ٹو فنگر سے اس کو تھری سیکشن میں ڈیوائیڈ کی ہے اور جو میرا یعنی کہ فنگرز آپ کو پتہ بریڈ کیسے بناتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ میں کس طرح سے اس کو سیکشن لے رہی ہوں اب یہ دیکھیں ساتھ ساتھ آپ نے بریڈ کے سیکشن ہاف اف کر کے پکڑتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اتنا سا میں نے سیکشن لیا اور اس کو اپنے جہاں فالڈنگ والا حصہ ہوتا ہے اس میں فال کر کے دوسرے والے کو فال کر کے دوسرے والے کو اسی طرح سے کروں گے مجھے سمجھانا نہیں آرہا پھر آپ دیکھ لیں اچھے سے یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ کیونکہ بریڈ آپ کو پتہ ہے ذرا پتلی بن جاتی آگے کے بال اتنے تھک نہیں ہوتے ہیں کسی کسی کے تو اسی لیے میں نے گرمپنگ کری ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو میں آپ کو ایک امپورٹنٹ سٹپ اس کا سن لیں آپ اگر آپ کے پاس گرمپنگ نہیں ہے نا تو آپ نے اپنی مانگ نکال نکال کے روٹس میں کمپیکٹ پاوڈر ہوتا ہے اس کو اپلائے کرنا ہے اس سے آپ کے بال باؤنسی ہو جائیں گے کرمپنگ نہیں ہے اگر آپ کے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جس طرح پاوڈر نہیں تھوڑا تھوڑا لگاتے پف سے پف سے پاوڈر لگا لینا اب یہاں پہ میں اندر کو اٹھا کے بال ڈاؤنٹ کے بال اٹھا کے اس کو اندر کو یعنی کے لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اب اسی طرح سے میں نیٹ کروں گی کیونکہ تھوڑا سا رف ہو جاتے ہیں بال اور اب دوسرے سائٹ پہ میں کروں گی اب یہ والا امپورڈنٹ سٹپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے یہ لنبی والی ایکسٹینشن تھی اس کو میں نے اپنے بالوں کے سائز کا کٹنگ کیا اور دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ٹھیک ہے دو پارٹس میں میں نے کٹنگ کیا یہ دیکھیں میں اس کو لگاؤں گی پیچھے کو نیٹنس والا بال اس کے نیچے میں نے لگا ڈانٹ کے اوپر ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے بالوں میں یہ میرے کلر سے بالکل ایکسٹیکٹ میں ہے چاہے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے ایکسٹینشن لگائی ہوئی ہے اور ہلکے ہلکے سینا بالوں میں وہ بھی لگیں گی ستیکس ہوئی بھی لگیں گی اور اور بالکل بھی ڈانٹ نظر نہیں آئے گا آگے چل کے دیکھنا یہ بہت ہی اچھا والا سٹیپ ہے یعنی کہ جو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے جن کے بال ہلکے ہیں ان کے لیے تو یہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں کہ بالکل نظر نہیں آرہا ابھی میں نے نیٹ والا ہیصہ جو اپنا نہیں اوپر کو کیا اب یہ دیکھیں اب یہاں میں اپنا جو بال آگے والے تھے اس کو پیچھے کی طرف پھیکوں گی تو میری جو ایکسٹینشن ہے نا وہ بالکل چھپ جائے گی اور بالوں کے اندر مرج ہو جائے گی مطلب ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال لونگ لاسٹ کریں کیونکہ میں نے تو اس کے بعد واشی کرنے تھے بال تو میں اس کے آپ نے سیٹنگ سپری ساتھ استعمال کر لینا تاکہ آپ کے بال جو ہے نا سٹک یعنی کہ ہلے نہیں ٹھیک ہے کیونکہ دانس وغیرہ بھی کرنا ہوتا ہے مہندی پہ بھی یوز کر سکتے اس اسٹیل کو جب آپ کا دل چاہے پارٹی بھی جہاں پہ براد پہ بھی یوز کر سکتے اولی میں پہ بھی آئی ہوب آئی ہوب کہ آپ کو یہ سارے جو سٹیپس ہیں وہ اچھے سے سمجھ آگے ہوں گے کہ میں نے کیا کیا سٹیپس آپ کو بتائے ہیں اس کے بعد اب ہم کر رہیں گے آگے سے رول اپنے بالوں کو چھوٹے پارٹیشن لے کے پارٹس کر کے آپ نے رول کرنا ہے آپ دیکھ لیں کہ میں نے کس طرح سے کیا ہے رول اس کے علاوہ میں نے رولنگ کی الگ سے ویڈیو بنای ہوئی ہے ڈیٹیل سے اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن باکس میں مینچن کر دوں گی لنک ہاں سے آپ کا کرل شروع ہوگا اگر آپ اوپر سے فولڈ کر دیں گے رولر کو تو وہ اوپر سے کرل ڈالے گا اس لیے میں نیچے سے لاکر فولڈ کرتی ہوں رولر کو تاکہ جہاں پہ مجھے رول چاہیے کرل ہوا بال وہاں پہ رول آئے گا ٹھیک ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ جو اس کے رولر کو ہمیشہ نیچے سے کرنا ہے آؤٹوورڈ یعنی کہ رول کرنا ہے آپ نے انورڈ نہیں کرنا ہے مطب اپنے فور ہیڈ کی بیک سائیڈ پہ کرنا ہے رول ٹھیک ہے یہاں پہ کلز ٹلتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ میں نے سارے کلز ٹالنے کے بات آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا ٹیٹوریل کے میں نے کس طرح سے بنایا ہے کس طرح سے یہ کیا ہے اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہے کوئی سٹیپ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کرنا اور اس کے علاوہ اگر کوئی پارٹ آپ کو پوچھنا ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریے گا مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ٹیٹوریل کیسا لگا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک ضرور دینا اس سے خوشی ہوتی آپ کے کمنٹ پڑھ کے کہ بھئی اچھا بھئی سمجھا رہا ہے سب کچھ اچھا جی اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتی اپنی نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد اللہ حافظ